سیریل کامنا کے آج رات کے اپیسوٹ میں دکھایا گیا ہے کہ یہ تو اپنی اسکول میں ہوتا ہے یا تو اس ڈاکٹر سے مل کر جب باہر آتا ہے تو اس کی فرینڈ اسے اداس دیکھ کر پوچھتی ہے کہ تو مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے نا یا تو چل مجھے بتا دے اور جھوٹ تو بلکل بھی مت بولنا پھر یہ تو بہت دھیمی آواز میں بولتا ہے کہ ممہ مجھے اور ڈیڈا کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہے یہ سن کر اس کی فرینڈ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہ یتو کو گلے لگا کر رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے یتو یتو کو فرینڈ کے پاس مانو کا کال آتا ہے مانو کہتا ہے کہ صبح صبح یتو نے تمہارے ہی فون سے مجھ سے بات کی تھی نا پلیز کیا تم مجھے یتو سے بات کروا سکتی ہو پھر مانو یتو سے بات کرتا ہے وہ یتو کو سوری بولتا ہے بیٹا میں آج بہت لیٹ اٹھا اور صبح تمہیں ہی سارا کام کرنا پڑا یتو کہتا ہے کوئی بات نہیں ڈیڈا آپ آفیس جاؤ اور چھٹی میں مجھے لیتے ہوئے چلے جانا مانو کہتا ہے میں نے صبح سے تمہاری شکل نہیں دیکھی میں تم سے ملنے اسکول آ رہا ہوں یتو کہتا ہے نہیں ڈیڈا آپ آفیس جاؤ ادھر آکانشاہ گاڑے سے اترتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے وہ یتو سے ملنے اسکول آتی ہے اور یتو ممہ ممہ کہتا ہوا آکانشاہ کے گلے لگ جاتا ہے لیکن دوستو یہ صرف آکانشاہ کی امیجنیشن تھی جیسے ہی ویبو آتا ہے اس کی امیجنیشن ختم ہو جاتی ہے تب ہی ویبو کہتا ہے آکانشاہ کیا سوچ رہی ہو اور یہ سب کیا خرید لائی تب آکانشاہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو ویبو میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی میں آج یتو سے ملنے اسکول جا رہی ہوں اور یہ سب میں نے اسی کے لئے ہی خرید ہے ویبو کہتا ہے تم نے یہ کہہ دیا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاری ورنہ میں کھڑے کھڑے اپنی جان دے دیتا تو آکانشاہ ویبو کے موپر اپنا ہاتھ رکھ لیتی ہے یہ کیا بول رہے ہو ایسا نہیں بولتے میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں تمہیں چھوڑنے کے لئے نہیں آئی ہوں ادھر مانو وہ کیلنڈر پڑا دیکھتا ہے جس میں یہ تو اپنی ممہ کے لوٹنے کے لئے ڈیٹ کاؤنٹنگ کر رہا ہوتا ہے کیلنڈر کو دیکھ کر مانوس ہوتا ہے بہت بدنصیب ہو آکانشاہ اب تمہارے بیٹے نے بھی تمہارے لوٹنے کی امید چھوڑ دی ہے اور آج کا اپسوڈ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے آنے والے اپسوڈ بے یعنی منڈے کے دن یہ تو گھر پر اکیلا ہوگا تب ہی آکانشاہ کا بھائی یہ تو سے ملنے گھر آئے گا وہ یہ تو کو بہلائے گا کہ باہر گھومنے چلتے ہیں میں تمہیں تمہاری ممہ سے بھی ملاؤں گا لیکن یہ تو منع کر دیتا ہے مجھے نہیں ملنا تب ہی پیچھے سے مانو آ جاتا ہے دو منٹ یہ تو بیٹا ڈیڈا کو ماما سے کچھ بات کرنی ہے اور مانو کرن کو پکڑ کر گھر سے باہر کر دے گا اور کہے گا پیسے کے لیے تم نے ویبو کو اپنا جیجہ بنا لیا اور کتنا گروگے میرے بیٹوں کو بہلا فصلہ کر لے جانا چاہتے ہو ادھر اکانشاہ کو ویبو کچھ خاص طوفہ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے لیے بیسٹ فور یو اکانشاہ کہتی ہے اس کی کیا ضرورت تھی مانو ہاں دوستو اکانشاہ کے مو سے مانو نکل جاتا ہے یہ سن کر ویبو کے ہوش فاقتہ ہو جاتے ہیں تو دوستو اکانشاہ اس بات کا کیا ایکسکیوز دے گی یہ دیکھنا کافی دھماکے دار رہے گا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پلیس لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد